کہ اس پوری جد و جہد کا جو اس ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہے غلبہ دین، اقامت دین، اس کے لیے جہاد اور قتال اس کا منتحائی مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ کا وہ اقتدار مطلق جو آفاتی سطح پر پوری کائنات کے اندر قائم ہے اسی کو قائم اور نافذ کرنا ہے اس روح ارضی پر وہ استیار مطلق ہے اس کا جیسے کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں اور یہ عیسائیوں کی وہ سمجھئے کہ دعا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے معنی ہے لارڈز پریئر دائی کنگڈم کم دائی ویل بی ڈن آن ارث ایز 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 ہیون اے رب تیری حکومت آئے تیری مرضی پوری ہو زمین پر بھی جیسے کہ آسمانوں میں ہو رہی ہے تو در حقیقت جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی منزل کیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس کا جائز حاکم اللہ ہے لہٰذا اس کی حکومت قائم کی اس کا حق دیا جائے حق بحق دار رسیب جائز حاکم وہ ہے اور کوئی بھی حاکم بن گیا ہے تو وہ غاسب ہے وہ گویا کہ اللہ کا باغی ہے وہ غدار ہے ان غداروں کو کیفر کردار تک پہنچا کر حق بحق دار رسیب اللہ کا حق اسے پہنچایا جائے دوٹایا جائے یہ جد و جہد ہے جس کا نام ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور ان صورتوں کا مرکزی مضبونی چونکہ یہ ہے ایمان کے تقاضے جہاد اور قتال لہٰذا ان صورتوں میں سب سے زیادہ قسرت کے ساتھ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ سبردست ہے سورہ جمعہ میں تو آپ دیکھیں گے فرمایا گیا يُصَبِّهُ لِلَّهِ بَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ الْمَلِكِ پادشاہ وہ ہے اس کائنات کا پادشاہ حقیقی وہ ہے سورہ حدید میں یاد ہوگا کہ پہلی چھے آیات میں دو دفع یہ الفاظ آئے لَهُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلْمَرْضِ اسی کیلئے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی آسمانوں پر تو اس کی پادشاہی کا سکہ رواں ہے لیکن زمین میں بغاوت ہو گئی ہے اس زمین میں جو بغاوت ہو گئی ہے زہر الفساد وفِ الْبَرْرِ وَالْبَرْرِ یہ فساد یہ فتنہ یہ بغاوت اسے فرو کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مدعی ہے اللہ پر ایمان کے اور دعوے دار ہے اللہ سے محبت اب یہ تو ہے اس آیت کا وہ مضمون جو ہم نے غور کر لیا اس آیت پر اپنی نگاہوں کو مرتقص کر کے اب آگے چلیے تو پھر ان دونوں آیتوں کے درمیان ربط واضح ہوگا یہ در حقیقت اب تمہید بن رہی ہے بڑی پر جلال تمہید آیت نمبر دو کے لئے یا ایوہ الذین آمنوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْحَلُونَ تیکھ یہ بالکل یہ وہ انداز ہے جو سورہ حدیث میں آیا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان اور یقین محکم کیوں نہیں رکھتے وَمَا لَكُمَا لَكُمَا لَا تُنُ فِقُو فِي سَبِیلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی راہ میں خرج کیوں نہیں کرتے کھپاتے کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں سنف کرتے کیوں نہیں اور یہ لگانا اور کھپانا مال کا بھی ہے جان کا بھی ہے انفاقِ مال اور بس لے نفس کیوں پہلے تو ہی کر رہے ہو کیوں بچا بچا کر رکھ رہے ہو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں وہ دو آیات ذہن میں لے آئیے وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیے اہلِ ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ ایمان کا دعویٰ اللہ سے محبت کا دعویٰ رسول کے عشق کا دعویٰ اس کے کچھ تقاضے ہیں جو کہہ رہے ہو دیکھو سوچ سمجھ کر بات کرو مجھے وہ واقعہ یاد آگیا کہ ایک صحابی نے حضور سے ارز کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے حضور نے فرمایا انذر ماذا تقول ذرا سوچ لو گوھر کر لو کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر ارز کیا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پھر آپ نے فرمایا انذر ماذا تقول اس لیے مرتبہ جب انہوں نے دہڑایا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو فرمایا آپ نے فاعِد لِلْفَقْر تو اب فقر و فاقع کی تیاری کر لو مجھ سے محبت ہو تو اب اس کے کچھ تقاضے ہوں گے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں وہ منزل لازمان آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِينَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَوَّالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ ہم تو لازمان آزمائیں گے تمہیں جو بھی محمد کے عاشق ہوں جو اللہ کے ماننے والے اور چاہنے والے ہوں ان کے لیے تو یہ آزمائشیں آ کر رہیں گی اس میں بھوک بھی ہے فاقع بھی ہے جان و مال کا زیاں اور زیاں بھی ہے یہ سب کچھ آ کر رہے گا خوف بھی آئے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ بات ہے لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفَلُونَ یہ وہ جھجوڑنے کا انداز وہی زجر و ملامت کا انداز گریبانوں میں جھانکو کیا کہہ رہے ہو اور کیا کر رہے ہو یہ قول اور عمل کا تضاد جو ہے یہ اللہ کے ہاں تمہاری لیے بہت بڑی باس پرس کی بنیاد بن جائے گا تیسری آیت پڑھئے بہت بڑی ہے شئے بیزاری کی اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں اصل میں لفظ کبورا بہت بڑی شئے کبورا بڑا ہونا کسی شئے کا اور مقتن کے لفظ کو سمجھئے مقت کا میں نے ترجمہ کیا بیزاری عام طور پر لفظ آپ کو ترجمہ ملے گا غصے کا اللہ کے غضب اور غصے اور غیث کے لیے لیکن حقیقت میں اس لفظ کا صحیح مفہوم ہے بیزاری غصے اور بیزاری میں فرق کیا ہے اسے سمجھ لیجئے غصہ انسان کو اس پر آتا ہے جس سے کوئی توقع ہوتی ہے آپ کو اپنے کسی دوست سے کوئی توقع تھی اور وہ توقع کے خلاف اس کا ترجمہ مل ہوا تو آپ کو غصہ آئے آپ نے اپنے بیٹے سے کوئی توقعات وابستہ کی تھی وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کو غصہ آئے آپ کو اپنی کسی عزیز سے کوئی امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی اس کے برق سستے نے بیٹے اختیار کیا تو غصہ آتا ہے جب تک توقع رہتی ہے غصہ آتا ہے اور جب صورت یہ پیدا ہو جائے کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی تو اب گلا شکوا نہیں ہوتا غصہ نہیں آتا اب بیزاری پیدا ہو جائے یہ بیزاری غیز و غضب کی عدلی منزل ہے جس میں اب خطاب کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا جب تک غصہ ہے آدمی چاہتا ہے کہ اپنا غصہ نکالے اس پر اسے شعور اس کے اندر پیدا کرے کہ تم نے غلط کام کیا ہے تاکہ وہ جو ہے اپنی اصلاح کرے معافی مانگے آئندہ کے لئے اصلاح حال کا عہد کرے یہ ہے غصہ کا ماہ اور بیزاری یہ ہوتی ہے کہ امید خقد ہو گئی توقع بلکل ٹوٹ گئی اب آپ اس سے کلام بھی کرنے کو تیار نہیں یہ ہے مقد اس لئے کہ یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے نکاح مقد یہ جو عربوں میں جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو بھی اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے اور ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے نکاح کیا یا نہیں کیا لیکن نکاح تو ہو گیا جب گھر میں انہیں ڈال لیا اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کی اگر چار چھے ساکھ آٹھ بیویاں تھی تو کوئی شخص جو اس کا وارث ہے سب سے بڑا بیٹا وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے نا وہ اپنی ماں تو سمجھتا تھا اسی کو باقی جو بیویاں ہیں اس کے باپ کی بیوائیں اس کی وہ گویا کہ اس کی ماں کے درجے میں نہیں ہیں تو ان سے بھی وہ نکاح رچا لیتے تھے یا بغیر نکاح کے اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے گویا کہ یہ بھی موروسی ایک شئے ہے وراثت میں مل گئی ہے لیکن فطرت انسانی چونکہ اس سے عبا کرتی ہے لہٰذا وہ اس کا کہتے تھے نکاح مقت بڑا بیزاری والا نکاح ہے یہ نکاح جو ہے کوئی فطرت انسانی جو ہے اس کے نزدیک یہ کوئی قابل قبول شاید نہیں وہ نفذے جو استعمال ہوا ہے بہت ہی اللہ کی بیزاری کے اعتبار سے بڑی بات ہے بھڑکانے والی ہے اللہ کی بیزاری کو کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس میں نفی کس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک انسان کو غیر شوری طور پر یہ احساس ہو سکتا ہے چلیے ہم کہتو رہے ہیں چلیے عمل میں کمی ہو گئی ہم کلمہ گو تو ہیں ہم اللہ کا دم تو بھڑتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں یہ ایک شیطان کہہ لیجئے نفس کہہ لیجئے یہ لوری دے دے کر تھپکتا ہے سلاتا ہے کہ کوئی میں کوئی کریڈٹ تو ملے گا یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کریڈٹ نہیں اس میں لینے کے دینے پر جائیں گے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ بارہاں میں نے عرف کیا ہے کہ کفر سے اتنی نفرت نہیں ہے اللہ کا غیض و غضب کفر پر اتنا نہیں بھڑکتا جتنا نفاق پر بھڑکتا ہے جیسے کہ سورہ نصاب فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرق القفل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے کافر تو کافر ہے کل ان کھلا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اور یہ بدبخت اقرار کے بعد ماننے کے بعد زبان سے کہہ کر کہ آمل تو بللہ ہے اور زبان سے کہہ کر کہ آمل تو بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرض عمل اس کے منافی ہے پھر بھی جان پیاری ہے پھر بھی اسے مال پیارا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جان و مال کھپانے کوئی تیار نہیں تو اس پر جو ہے غضب زیادہ ہے اور اس پر بیزاری کی کیفیت ہے تو یہ قول بلا عمل کسی کریڈٹ کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ ڈس کریڈٹ کا ذریعہ بن جائے گا اب دو آیتیں مربوط ہو گئیں یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبور مقتن انداللہ ان تقولوا ما لا تفعلون